بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں دکھا رہی ہوں اس کو بہت بار پہلے بھی میں نے اس کیاری کا طریقہ بتایا ہوا ہے چینل پر کہ کیسے اس کو کیاری کو یزیلی ہم بنا سکتے ہیں اور چھت بھی محفوظ رہے گی اور کیسے محفوظ رہے گی یہ بھی طریقہ میں نے چینل پر بتایا ہوا ہے اس کا میڈیا کیسے بنایا ہوا ہے وہ بھی سین ایزوٹیز جیسے پہلے اس پر بنتے ہیں تو اس کا بیوٹی لائز میں کیسے کروں گی یہ بھی میں بتاتی ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنوری بھی اب تقریبا جا رہا ہے تو سردی کا ہی موسم ہے کہ ہم اپنے پلانٹیشن جو ہے کیکٹس کی اور سکولنٹس کی جتنے بھی ہیں ان کی بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اور بھی بہت سے بہت ہیں جن کو ہم جنوری میں زیادہ ان کی پلانٹیشن بڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں میں اس ویڈیو میں میں آپ کو سکولنٹس کا ہی دکھاؤں گی کہ کیسے میں اس کی فورتھ ٹائم ہارویسٹنگ کر کے ان کو ایکسٹینڈ کر لوں گی اور پوٹس بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں تو اٹھ اٹھ ٹائم کہ ان کی روٹنگ ہو جائے روٹنگ کو انکریز کرنے کے لیے اتنے زیادہ پوٹس اویلیبل نہ بھی ہوں تو پھر ہم یہ چھوٹا سا میڈیا چھوٹا تو نہیں آپ دیکھ بھی لیں گے اس کو جب اس کا فل وی ہوگا تو ہم یہ بنا سکتے ہیں اچھا اس میں میں نے سکریپس ڈالا ہے اور کوکوپیٹ نابی ہو تو کوئی ایشیو نہیں اور جڑے ہیں کچھ پودو کی اور اس کے علاوہ سینڈ بھی ڈال دی ہے اس طرح کی تقریباً سب چیزیں ڈالی نیوز پیپر وغیرہ اچھے طرح ڈرائے ہو گئے تھے پرانے ہو گئے تھے یعنی کہ اور یہ میڈیا میں نے بنا کر تقریباً دو تین ماہ پہلے کا ہی رکھا وایا پھر بھی جو سب چیزیں تھی وہ تھوڑی مٹی کا لیول تھوڑا لو ہو گیا تھا اس کے پر میں نے اور تھوڑا سا مٹی ڈالی تاکہ لیول اس کا انکریز ہو جائے اب یہ اچھی طرح سے میڈیا بلکل تیار ہے اور انشاءاللہ ایک بارش آنے کی دیر ہے اور آج بارش آ بھی رہی ہے اس کو میں نے تقریباً دو دن پہلے اور آج میں وائس آور کر رہی ہوں دو دن پہلے میں نے یہ لکر دیا تھا اور اب بارش ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کی روٹنگ بھی ہو جائے گی یہی ایک اچھی سی ٹیپ ہے کہ ہم پہلے سے میڈیا بنا کے رکھیں اور اپنا کام ریڈی رکھیں پہلے سے پہلے تو یہ اچھی سی جو سکولنٹس ہیں ان کی لیوز بھی ساتھ ساتھ میں لگا دوں گی اور انشاءاللہ یہ فیبریری کے اینڈ تک میری ان تمام پلانٹس کی جو میں نے آپ کو پہلے بھی چینل پر دکھاتی رہتی ہوں بہت اچھی سی روٹنگ ہو جائے گی نیر اباؤٹ مور دین تھاؤزنڈز جو ہے پلانٹیشن اس بار سکولنٹ کی میرے پاس ہو جائے گی اور اس دوران میں نرسری پر بھی بھیجتی رہی ہوں یہ سکولنٹس بیلنس جو ہیں انکریز کے بعد یہ ہوں گے اس کے بعد چاہے تو تھوڑا سٹے کر لی ہے جو ابھی لیکن دیکھیں کتنا اچھا طریقہ ہے بس اس کے اچھی خاصی میں لیوز بھی بچا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے جو لیوز ہیں وہ بھی سکولنٹس ہی ہیں ان کو آہستہ آہستہ درمیان میں کم سے کم ایک انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے ان کو میں سٹیپ بائی سٹیپ لگاتی چلی جاؤں گی اور جو میں نے کاٹے ہیں ان میں سے دیکھیں اب یہ جو پپسات اس کے آرہا ہے وہ نہیں رکھیں گے وہ تھوڑا انکریز ہو جائے گا چلو پلانٹیشن میں ہی اور جو بہت زیادہ یعنی کہ نحیف سا ہے وہ نکال بھی لیں گے اور تھوڑی برانچ بھی اس کی رکھی ہوئی ہے تاکہ روٹنگ میں ایزی ہو جائے نا اور اس کے ان کے بھی درمیان تھوڑا فاصلہ رکھا ہے تاکہ مکمل طور پر گروت ہو تو یا ان کے اندر سے مزید پپس نکلیں تو ان کو سپیس مل جائے جو ان کے مدر پلانٹس ہیں وہ تو ہیں بھی اچھے خاصے یعنی کہ ان کو ابھی اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ اب ان میں سے مزید جو پپس نکالے جائیں ان میں اتنی سپیس میں نے دے دیئے کہ اگر پلانٹ جو ہیں روسٹس جو ان کے بڑے ہوں گے تو وہ بہت ایزیلی اچھے سے گرو ہو جائے لیکن پھر بھی فیوری تک ان کے اندر مدو فیوری تک مزید اس کے اندر بھی مزید نکلتے رہیں گے مدر پلانٹس بھی میں آپ کو دکھاتی رہتی ہیں اب فیلحال میں صرف یہ طریقہ بتا رہی ہوں اور دیکھیں ہر پپس میں سے ہر یعنی کہ روسٹس میں سے ہر ایک میں سے اچھ خاصی جو ہیں لیوز نکل رہی ہیں اور یہ پھر میں نے اس میں بھی دکھایا کہ چھوٹی سی ایک اور بھی دیکھیں نکل رہا ہے اور چاہے تو اس کو نکال لیں نکال لیں تو وہ بھی اچھا ہے نہ نکال لیں یہ باپ کی اس پہ چوائس پر ہے اور یہ البتہ اس کی برانچ کو بڑھانے میں ساتھ دے گا ہمارا اچھا درمیان سے بھی نکال سکتے ہیں اگر چاہے تو وہ پھر یعنی کہ مزید فلوور ہو جائیں گے بلکل سینٹر میں سے اگر نکال لیں تو اور آپ دیکھ بھی نہیں اس کے اندر اکھ روڈ کے چھلکے وغیرہ ممپلی کے چھلکے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ریٹین کریں گے اس کی نمی کو یہ دیکھیں ایک آرڈی ایک لیو آگئی ہے اور اس کے اندر مزید یعنی کہ فلاور ایک نکال رہا ہے یہ میں نے ساتھ ہی لگا دی ہے فیبریری تک ان کی اچھیسی گروت بھی ہو جائے گی فل فیبریری میں اور مارچ اپریل میں یہ انشاءاللہ فل سکولنٹ ہوں گے گریمی میں نورمل سکولنٹ کے فل پلانٹ بن جائیں گے یہ سب تو یہ اس کے ساتھ وہ تھی یہ بھی ایسی ہی ایک روسیٹس ہے ایسا ہی روسیٹ ہے جو یعنی کہ باقی والے اس کے گھنے اس میں جھرمٹ میں دبا ہوا تھا اس وجہ سے اس کی جو پتی ہیں وہ بھی دور دور ہے بہت زیادہ نزدیک نہیں ہے اور اس میں سے جو نکلیوی برانچ ہے وہ بھی میں اسی میں دبا دوں گی یہ برانچ جو ہے اس کا ایک الگ سے ایک اچھی سی پلانٹیشن ہو جائے گی اور اس طریقے سے کرتے ہوئے جو فائنل لوگ ہے اس کا بہت اچھا سا آ جائے گا اور اس کے ساتھ یہ ایک اور کیاری بنائی ہوئی ہے اس کیاری کا بھی میں نے آپ کو ابھی اس میں اسی ویڈیو میں دکھا دوں گی وہ کیاری بھی بہت اچھے طریقے سے میری کامیاب رہی ہے اس کے اندر میں نے بنچز میں ہرہ دھنیا لگایا ہوئے اس طرح زیادہ اور وہ ہرہ دھنیا کی میں اکثر ویڈیوز آپ کو دکھاتی بھی رہتی ہوں کہ کس طریقے سے گھر کے ہی چھت پہ اچھا سا ہرہ دھنیا جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں اور یہ پلانٹیشن تقریبا سارے لگ گئے جو ہیں اس کے اچوی ایریہ کے سارے کے سارے روسٹس میں نے سارے لگا دی ہیں اب ان پہ تھوڑا سا سپریے کر دوں گی سپریے کے بعد ما شاء اللہ یہ اب دیکھ ایسے بھی دیکھا جائے تو ایک اچھی سی کیاری خوبصورت سی لگ رہی ہے اس وقت بھی لیکن یہ ہے کہ یہ میرا سٹور بھی بن جائے گا ایک طرح سے بینک بھی بن جائے گا میرے سکولنٹس کا فور نیسٹ سیزن اب آپ چاہیں تو اس کو خوبصورتی کو انجوائے کریں اور اگر چاہیں تو آپ درسری پر دے دیں یا کسی کو گفٹ دے دیں اور اس کا فائنل لک اچھا خاصا دیکھیں کہ میں نے تین چار اس کے سٹیپ لگا کے لکڑی کے کریٹ کے اور نیچے ایک وہ ہے شاپنگ بیگ یہ طریقہ پہلے بھی بتایا ہے اچھا یہ